السلام علیکم آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے خبروں میں کہ پیٹرل پرائسز بڑھ گئیں کافی ٹیکسز کی کلیکشن کم ہو گئی ہے گرمنٹ پہ بہت پریشر ہے ایکنومک پریشر پہ درہ کالز ایڈا سد امار شوٹ سٹیپ ڈاؤن اور ابھی کل میں دیکھ رہا تھا ارشا شریف کے شوہ میں he did an extensive تقریباً talking to reporter went out and talking to various people on the street اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ بہت مہنائی ہو گئی اور ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا اور مہنائی سے لڑنے کے لیے اور کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا اور تو ہم اب کیا کریں یہ حکومت بھی کوئی دوسرے حکومت سے فرق نہیں ہے اسی طرح کی ہے اور غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی thing is کہ آپ اگر میڈیا کا کوریج دیکھیں پاکستان میں تو بہت سارے جو آپ کو ایکنومی کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں they don't really have grounding in economics and such آپ کے جو reporters ہوتے ہیں barring a few ان کو economics کی understanding اتنا بتا نہیں ہوتا their questions are more in line with the public کیا چاہتی ہے تو وہر وقت یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ مہنگائی کو کم کیسے کریں گے without going into trying to figure out جو underlying causes ہوتے ہیں مہنگائی کے inflation کے جیسے پاکستان کی economy ہے ابھی کیا solution ہے کیا سبسیڈیز کو کاٹنا کم کرنا آئی ایم ایف پہ جانا اس کے علاوہ کوئی اور solution ہے اور اس طرح کے میڈیا probably should try and make people understand کہ ہاں inflation ہے اور ہو سکتا اور ہو اور اگر آئی ایم ایف پہ کوئی ایس جائے جائے گا تو اور structural adjustment ہوگی لیکن اور کیا چاہ رہا ہے آپ نے اتنے سالوں تک taxes آپ پورے دیتے رہے نہیں دیتے رہے کیوں نہیں دیتے رہے تو آپ آپ پہ بھی تھوڑا blame آتا ہے لوگوں پہ اور آپ black economy کا حصہ رہے اور آپ نے اپنے شہر کا tax نہیں دیا اور اب ایسی اب نوبت آگئے کہ آپ نے debt اتنا لے لیا ہے کہ آپ کے خرچے آپ کے خرچے کم ہوئے نہیں کچھ خرچے جو آپ کے کم ہوئے ہیں وہ development expenditure کے ہوئے ہیں کچھ اور خرچے آپ کو کم کرنے وہ ہو نہیں سکتے تو یہ سب explain کرنا چاہیے آپ کے economic journalist کو ٹی وی پہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے نہیں what else are they supposed to do there's no magic wand for this